السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 680 فرقہ پرویزی کا رد دعوتی کام کا کارنامہ عالمی شورہ ایک فتنہ موسیٰ علیہ السلام والی تبلیغ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد منکر حدیث غلام احمد پرویز مستشریقین نے اہل اسلام کو اپنے دین سے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے اور مغربیت کے طرز زندگی کو اختیار کرنے اور اہد نو کے تقاضوں کی دعاہائی دے کر اسلام کو جدید مغربی نقطے نظر سے ہم آہنگ کرنے پر مائل کرنے کی جو کوشش کی اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قرآن قریب اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شک و شبہات پیدا کیے اور خیالات فاسدہ اور افکار باطلہ کو تحقیق کی آر میں پیش کیا اس سے دنیا اسلام کا ایک بڑا حصہ خصوصا جدید تعلیم یافتہ طبقہ دینی فکری اور تہذیبی ارتداد میں مبتلا ہوا مستشریقی نے کی اسلام کے متعلق تحقیقات اور کوششوں کا ایک جائزہ مسلم دنیا میں اہل اقتدار طبقہ اور عمرہ کے علاوہ مسلم اسکولرز اور دانشوروں کی بھی بڑی تعداد ان تحقیقات سے متاثر ہوئی اور مسلمانوں میں ایسے بہت سے افراد سامنے آنے لگے جنہوں نے اپنی قوموں کو لفظ اور معنی اور حقیقت اور شکل ہر اعتبار سے مغربی سانچے میں ڈھلنے کی دعوت دی اسلامی احکامات اور تعلیمات سے بیزاری پیدا ہونے لگی یا ان کی ایسی تعبیرات پیش کی جانے لگی جو مغربی معیارات سے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو یہ لوگ اسلامی عقائد اور احکام میں ہر اس عقیدے اور حکم کی تعویل کرنے یا اسے بدل ڈالنے میں مصروف ہو گئے بقول ایک ریسرچر کینٹال اسمیت یہ مغرب سے متاثرہ گروپ اپنے بلکہ بہت سے دیگر مسلمانوں کے ایمان اور یقین میں انتشار اور تزلزل پیدا کیا یہ گمراہ قسم کے لوگ مسلمانوں کے لباس میں ملبوس ہو کر ان مستشریقین کے نظریات اور خیالات اور تحریفات اور خرافات پھیلاتے ہیں اور نوجوانوں کے ذہن مسموم کرتے ہیں یہ اس لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ مسلمانوں کے لباس میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ہوتی ہے ان کی تحقیقات اور تعلیفات مسلمانوں کے حلقوں میں بہت جل پہنچ جاتی ہیں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں یا لکھتے ہیں ان پر اعتماد بھی کر لیا جاتا ہے پرویزی فرقہ انکار حدیث کا موجودہ پرویزی فرقہ بنیادی طور پر انہیں مستشریقین ہی کا پیدا کردہ ہے اس فرقے کی کوشش یہ ہے کہ حدیث اور جدید مغربی تحضیب کو اکھٹا کر دیں اور یہ کسی طرح سے ممکن نہیں ہے اس گمرا فرقے کے علم بردار اللامہ محمد اسد نے کہا کہ حدیث کو نظر انداز کر کے قرآنی تعلیمات کو آسانی سے مغربی تحضیب کے سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے اس نے اپنی کتاب اسلام ایڈا کروس روڈ محمد اسد لاہور عرفات پبلیکیشن اس کی نحصد یہ ہوئی کہ حدیث پر اعتراض کرنا جدید تعلیم یافتہ مسلم دانشوروں کیاں ایک فیشن بن گیا وہ بڑے زور اور شور سے حدیث کو ناقابل اعتبار روایات پر ممنی اسلام کا غیر ضروری حصہ قرار دینے لگے اور وہ سارے اعتراضات جو مستشریقین صدیوں سے دوہراتے آ رہے تھے لیکن ان کو اسلام دشمنی اور نفرت کا سبب قرار دے کر مسلمان اسے نظر انداز کر دیا کرتے تھے لیکن اب وہی اعتراضات مسلمانوں کی تقاریر میں ان کو لٹریچر میں نظر آنے لگے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں بیسویں صدی کے آغاز میں جب مسلمانوں پر مغربی اقوام کا سیاسی نظریاتی تسلط بڑھا تو کم علم مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بہت مرعوب تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ترقی بغیر تقلید مغرب کے حاصل نہیں ہو سکتی لیکن اسلام کے بہت سے احکامات اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اس لئے اس نے اسلام میں تحریف کا سلسلہ شروع کیا تاکہ اسے مغربی افکار کے مطابق بنایا جا سکے اس لئے ان کو اہل تجدد کہا جاتا ہے ہندوستان میں سرسید احمد خان مصر میں تاہا حسین ترکی میں زیا گوگ اس طبقے کے بانی تھے اس طبقے کے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ حدیث کو راستے سے نہ ہٹا دیا جائے کیونکہ احادیث میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ایسی مفصل ہدایات موجود ہیں جو مغربی افکار سے صراحتا متصادم ہیں چنان سے اس طبقے کے بعض افراد نے حدیث کو حجت ماننے سے انکار کیا یہ آواز ہندوستان میں سب سے پہلے سرسید احمد خان اور ان کے رفیق مولوی چراغ علی نے بلند کی لیکن انہوں نے انکار حدیث کے نظریے کو علیل اعلان اور وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کے وجہے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جہاں کوئی حدیث اپنے مدعا کے خلاف نظر آئی اس کی صحت سے انکار کر دیا خواہ اس کی سند کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو اور ساتھ ہی کہیں کہیں اس بات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا کہ یہ احادیث موجودہ دور میں حجت نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ بعض مقامات پر مفید مطلب حدیث سے استدلال بھی کیا جاتا رہا اسی باغیانی ذہن کے ذریعے سے تجارتی سوت کو حلال کیا گیا موجزات کا انکار کیا گیا اور بہت سے مغربی نظریات کو سند جواز دی گئی فائدہ منکرین حدیث ہر دور میں مصبت عنوان سے ہی آگے بڑھے انکار حدیث کی تحریک کسی دور میں منفی عنوانوں سے نہیں چلی اس نے اپنی منفی آواز کے لیے ہمیشہ سے کسی نے کسی مصبت عنوان کا سہارا لیا منکرین حدیث کبھی جامعیت قرآن کا نعرہ لے کر اٹھے کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں یعنی حدیث کی کبھی ان لوگوں نے کہا کہ قرآن کریم کے آبدی قوانین ہر زمانے کے نئے تقاضوں کے تحت تہہ ہونے چاہیے قرآنی احکام کی جو تشکیل حضور کے دور میں ہوئی وہ صرف اس دور کے لیے تھی اس نئے دور میں قرآنی احکام کی تشکیل اسمبلیوں کے ذریعے ہونی چاہی کبھی ان لوگوں نے بعض حدیثوں کے خلاف عقل ہونے کا سہارا لیا اور اس کے ذریعے قل زخیر حدیث کو گدلہ کرنا چاہا ابتدائی عنوان ان کا یہ رہا کہ ہم ان حدیثوں کو کیسے مان لے جن میں یہ مضامین ان لوگوں نے چند متشابہات کے باعث قل احادیث ہی لائے کے ان کا ٹھہرانے میں لگے رہے کہیں انہوں نے باطنی تعویلات کی راہ سے حدیث کا انکار کیا کہ ہم اہل معرفت خودی ہی حدیث کو دیکھ لیتے ہیں تو مہارے ذخیر حدیث میں سے ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں کوئی کچھ کہتا رہا کوئی کچھ آوازیں مختلف پڑھتی رہی لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت بنی رہی اور اس میں شک نہیں کہ انکار حدیث کی تحریک پوری تاریخ میں کبھی منفی عنوان سے نہیں چلی چودوی صدی ہجری نے جہاں اور بہت سے غل کھلائے اسی کے ساتھ ساتھ انگریزی نبی بھی کھڑے کیے گئے فتنہ انکار حدیث کو بھی نیا اروج بخشا اب یہ فتنہ اچھا خاصا معروف ہو چکا ہے اور کچھ لوگ اب منفی عنوان اختیار کرنے سے بھی نہیں چھوکتے اہل تبلیغ کا کارنامہ اہل تبلیغ نے گھرگر جا کر ایک ایک فرد سے ملاقات کر کے اپنے ساتھ تبلیغ میں لے جا کر تعلیم کے ذریعے ایک ایک سنت اور ایک ایک حدیث پر عمل کرنا سکھا دیا اور منکرین حدیث کا انقبوت والا جال ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا اہل علم حضرات نے منکرین حدیث سے مذاکرات اور مناظرے بھی کرتے رہے لیکن یہ دس دلائل پیش کرتے ہیں تو ادھر باطل تحریک منکرین حدیث کو سیکڑو سوالہ تیار کر کے دے دیتی اس لیے کہ باطل کے پاس پیسہ بھی ہے عملہ بھی ہے اور جستجو اور مجاہدہ بھی اس کے برعکس ہمارے اہل علم حضرات کے پاس یہ ساری خوبیاں بہت ہی کم پائی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ ہم صرف اپنے لوگوں کو روکتے رہے کہ منکرین حدیث کے پاس مت پھٹکنا اور منکرین حدیث کالجوں یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو اپنی محنت کا حدف بنایا اور بڑی گمراہی پھیلائی جاوید غامدی وغیرہ کئی قائدین منکرین حدیث نے پیدا کر دیئے اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ چھے نمبروں والوں نے انہی کالجوں اور یونیورسٹیز کو محنت کا میدان بنایا اور بغیر کسی بات پر نکیر کی اپنی سنت والی عملی زندگی کو پیش کی اور توازو اور اکرام کے ذریعے انہیں اللہ کے راستے میں نکالا اس طرح باطل کی محنت کا خاتمہ ہوا صرف یوکے میں چھے سو سے زائد کالجز اور یونیورسٹیز اور آہی سکولز ہیں جہاں پر دعوتی کام ہوتا ہے جماعتیں نکلتی ہیں گویا وہ ہماری مساجد ہیں کہ وہاں مشورہ نماز تعلیم گشت کا عمل ہوتا ہے اسی طرح چھٹیوں میں جماعتیں نکلتی ہیں سیکڑوں کی تعداد میں عالمی شورہ ایک فتنہ جس طرح باطل نے فرق احمدیہ قادیانی فرق غلام احمد پرویزی فرق احمد رضا خان بریل بھی پیدا کیا اسی طرح فتنے خبیصہ پاکستانی عالمی شورہ احمد لارڈ بنا ڈالا اس کی غرض صرف یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو گروپوں میں تقسیم کرو اس کے لئے مال کا امبار لگا دیا گیا مسکین اور فکڑا کو کروڑپتی بنا دیا گیا ایک ایک ہفتے کے لئے دو دو لاکھ روپے خرچ کرنا ان کے لئے بہت ہی آسان اور سہل ہے اب ایک گروپ رائیون والا یوکے بھی آیا ہوا ہے ایک ہفتے میں جمع ہونے والے سارے پروگراموں کی مجموعی تعداد ہزار دیر ہزار سے زائد نہیں ہوگی شورائیت کی کمر ٹوٹ گئی لیکن امید نہیں ٹوٹی اصل وجہ یہ ہے کہ جو اوروں کے لئے کام کرتے ہیں انہیں کام کرنا ہی پڑتا ہے انگلیش میں کہتے ہیں کرو یا مرو یہ لوگ بیٹھ ہرگز نہیں سکتے یہ سب بنگلہ دیش کے اجتماع کی دعوت دینے آئے ہیں اس لئے کہ بنگلہ دیش شورائیت کی آخری امید ہے امارت والوں کا پرانوں کا مشورہ میرپور دھاکہ بنگلہ دیش میں ہوا دو لاکھ ذمہ دار ساتھی جمع ہوئے گیارہ سو جماعتیں نکلی عوامی اجتماع تو انشاءاللہ بہت ہی عظیم ہوگا پچھنوے فیصدی لوگ بنگلہ دیش میں مرکز نظام الدین والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوتی کام کے لئے فیرون کی طرف بھیجے گئے تو اس وقت حضرت کے سامنے دو محنتیں تھی ایک محنت تو دعوت الاللہ تھی دوسری محنت اور فکر اپنی قوم بنی اسرائیل کی سلامتی کی تھی اس لئے کہ فیرون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا ظلم کرتا تھا لڑکوں کو مار ڈالتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا سخت تکلیف میں بنی اسرائیل زندگی گزارتے تھے بنی اسرائیل اس وقت کے سچے مسلمان تھے غلامی صحیح بچوں کو قتل ہوتے دیکھا برداشت کیا روٹی کم اور کوڑے زیادہ کھائے تھے فیرون خود کو خدا کہتا تھا لیکن بنی اسرائیل نے اسے کبھی خدا نہیں مانا ایک دو سال نہیں چار سو سال کا عرصہ اسی طرح برداشت کیا مگر دین اور ایمان نہیں چھوڑا آج بھی دعائیوں کے لئے ایک طرف تو فرعین ہیں اور دوسری طرف مسلمان قوم اس وقت صبر اور تقوے والی حضرت کلیم اللہ کی سنت نبھانی پڑے گی گویا یہ مکی زندگی ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُزْعِفُوا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کرے کمزوروں پر اس زمین میں اور ہم بنیادے انہی قوموں کا امام اور بنا دیں ملک اور مال کا وارث اور ان کے دین کو قائم کر دیں ان وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے چالیس سال لگے قوم نے سبر کیا بنی اسرائیل میں سب خوبیاں تھی سوائے اس کے کہ وہ دعی نہیں تھے اور ہم امت محمدیہ بفضل اللہ دعی الاللہ ہے اس لئے ہمارے سرخروئی کے لئے ان کا دسوہ حصہ یعنی چار سال کافی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم ساری انسانیت کے لئے نکالے گئے ہیں اس لئے ہماری نگاہ میں کوئی اپنا اور پرایا نہیں ساری دنیا میں بسنے والے انسان ہمارے ہیں اور ہماری اپنی محنت کا میران ہیں اس وقت ہمارا سخت امتحان ہے اور وہ امتحان ہے استخلاص کی جانچ یعنی سو فیصدی مرکز نظام الدین سے جھوڑے رہنا سو فیصدی امیر عالم حضرت جی مولانا سعاد صاحب دامت و برکاتہم کی اطاعت کرنا اور اسی کام کا ہو کر رہنا دوسرے کاموں کی کامیابی کے لئے دعا کرنا لیکن کام اپنا ہی کرنا حالات اللہ وجلتے ہیں یہ ہمارا دائمی کام ہیں باقی تقاضے عارضی ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا ناصر اور حافظ ہو اور انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آمین آمین آمین